مولا رے مولا رے کیسا امتحاد ہے اور نہ تم میں اتنا ظرف تھا کہ ایک لوٹے ہوئی لڑکی کو اپنی بہو بنا لیتی احمد مریم تم نے یا بابر نے آئندہ اگر کوئی دکھ دیا زینیا کو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہی بات موسیٰ خان کی تو اسے میں دیکھتا موسیٰ خان بابی صاحبہ بیٹھے موسیٰ خان میں نے تم سے بات کرنی ہے زینیا کو بھولنے کے علاوہ بابی صاحبہ جو بات بھی کرنی آپ کر سکتے ہیں دیکھو موسیٰ خان تم پلیز زینیا کا خواب دیکھنا چھوڑ دو یہ بات اگر باہر نکلے گی تو مریم انٹی اور بابر ماما سے بات کریں گی سوچو ذرا ان کے دل پہ کیا گزرے گی بابی صاحبہ ہم کو صرف اپنے دل کا فکر ہے دیکھو موسیٰ خان تمہیں ایک سے ایک اچھی لڑکی مل جائے گی بہت ملا آپ کو لڑکی روک لیکن ہمارے دل کو اچھا لگا وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے آپ کا بہن طلاق کرا اس ممی جائی لڑکے سے اور موسیٰ خان تو جادی کرا دوسرا ایسا نہیں ہو سکتا موسیٰ خان یہ تو ہو کر رہے گا بابی صاحبہ آپ دیکھ رہنا داک لے موسیٰ خان میرے ماں باب کو بنامت کرو سچی سچی بات پتا ہے آپ کو بابی صاحبہ جب سے آپ کو لیکھا نا ہم نے زرخ خان کی خوش نصیبی سے جہرے چی فیلوں نے لگا اور جب سے آپ کی پہن کو لیکھا ہم تو اپنے آپ کا عمل کے ہاؤں لینیا شادی شدہ ہے ہمارا ہو کر بھی وہ شادی شدہ ہی کرائے گا بابر اس کے ہونے والے بچے کا باپ ہے یہ کونسا بڑا بات ہے بابی صاحبہ موسیٰ خان کیسے سمجھاؤں تمہیں ہمیں مہ سمجھاؤں بابی صاحبہ مہ سمجھاؤں آپ کو آپ یہ بولا آپ کو کیا چاہیے کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ کوٹی بنگلہ کیا چاہیے آپ شاید پکواز بند کر اپنی آپ کو برا لگا ہم تو سمجھا کہ آپ ہی اپنے پاپا کی طرح سینو کو اقیمت وصول کرے گا تمہیں اور زرخان میں کوئی فرق نہیں دونوں بولیاں لگانے کی حدی ہو آپ سے مال دے کے بولی لگاتا ہے بابی صاحبہ مال؟ زینیہ تمہاری نظروں میں مال ہے؟ یہ حیثیتی زینیہ کی کہ تم اسے مال کا ہو تم محبت کرنے والے نہیں محبت کے صداگر ہو بابی صاحبہ ہمارے دماغ خراب نہ کرو ہم جو چھان لیتا ہے بس وہ ہم کرد کر رہتا ہے اب چاہو پلیز چاہو یہاں سے بابی صاحبہ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ موسیٰ خان نے کہا بھی پیشی اٹھنا سوچا ہی نہیں موسیقی جو سوچا وہ حاصل کر کے رہا ہو موسیقی 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 بابر کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ زینو وہ لڑکی ہے جسے وہ شادی سے پہلے برباد کر چکا ہے تو پھر بابر کبھی زینو سے شادی نہ کرتا موسیقی சப்பா موسیقی پریشان لہا اللہ سب ٹھیک کرتے ہیں موسیقی موسیقی کیا ہے موسیقی 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 اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اس چھکڑے کو ہوا مت دو پرنہ احمد تم سے سب کو چھین لے گا تو کیا مطلب ہے کیا کروں میں اس کو عزاد چھوڑ دوں کہ آوارگی کرتی پرے باہر تم بس خاموش رہو وہ جو کر رہی ہے اس کو کرنا تو میں جلانے کے لیے کر رہی ہے سب کچھ کھیل رہی ہے تمہارے ساتھ موسیقی کھیلی کھیل میں بھاگ گئی تو کہیں نہیں جائے گی وہ بچے کے ساتھ موسیقی اسے احمد ٹھیک کہہ رہا تھا سبا کی بیٹییں خراب نہیں ہیں ان کے حالات کچھ مام مام وات آپ کو بھی ترس آنے لگا سبا آنٹی کی بیٹی پر جس دن آپ پر عملہ کریں گے نا آکر ٹھکانے آ جائے گی آپ کی تمیز سے بات کرو ماں ہوں تمہاری تو مام میں کیسے برداشت کروں کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ با جی ایسے بھی برداشت کر سکتے ہو کرو میں اس وقت احمد کی ناراضگی مول نہیں دے سکتے ہم آخر آپ کر کے رکھتے ہیں موسیقی اوہ گوڑ سیکھ سبا یہ سب مت کیا کرو میں نے تمہیں اپنی خدمت کروانے کے لئے تبدیر سے نہیں مانگا آپ کا کام کرنا تو میرے لئے عبادت ہے میرے لئے تمہارا ساتھ ہی سب کچھ ہے یہ کام تو پہلے بھی ملازم کرتے تھے ہمم اپنی ڈیوٹی سمجھ کی کرتے تھے میرے لئے تو خوشی ہے نا احمد مجھے بہت اچھا لگا جس طرح مریم اور بابر کے سامنے آپ نے زینیا کو ڈیفینڈ کیا سبا زینیا کا دفاع میں نے باب بند کر کیا مگر زینیا جو کچھ کر گئی ہے وہ شرافت کا شیوہ نہیں ہے چی مگر وہ زینیا کی نفرت ایک حقیقت ہے احمد مگر وہ اس کا شوہر ہے اب وہ اس کے بچے کا باب بننے والا ہے زینیا کو کمپرومیز کرنا چاہیے اقل مندی کا یہ تقاضہ ہے کہ زینیا بابر کو معاف کرتے ہیں آپ بہت اچھی ہیں امیر زینیا اور بابر کا اتنا بڑا راز آپ نے اپنے سینے میں چھپائے رکھا مجھے تو پتہ تک نہیں تھا کہ زینیا کا مجرم بابر ہے مجھے بھی بہت دیر سے مالوں اور سبا پہلے معلوم ہو جاتا تو بابر زندہ نہ رہتا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ زینیا کی نفرت سچی ہے مگر اب اسے اس رشتے کو نبھانا چاہیے اور بابر کو نیچہ دکھانے کے لیے کسی اور غیر مہرم کے ساتھ تعلق بنانا خود ایک نیچ حرکت ہے میں زینیا سے بات کروں گی مگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے ساتھ پیش آئے ہوئے اس حادثے سے بے واپے فون میں نہیں چاہتا سبا کہ زینیا کی نظریں میرے سامنے چھپ جائیں تینکیو مگر اتنا یاد رکھنا ہوں زینیا جو کر رہی ہے وہ ایک بوری حرکت ہے مول آری چ وEm مول آری مول آری چو آری چو صاحب مہر مہرم مجھے کسی کی کوئی Risk感 نہیں اب میں کسی سے نہیں ج lines ہم ملیں گے اور باار باار ملیں گے اس سے بات کر رہییں تو موسا خان سن غیرت نام کی کوئی چیز ہے نہیں تم غیرت ہے تم جانتے بھی ہو کہ غیرت کیا ہوتی ہے عزت کیس چڑیا کا نام ہے نہیں نہیں تم نہیں جان سکتے تم جانو گی بھی کیسے کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں اور نہ ہی تمہارے خون میں شان ہوگی زینیا بس ابھی تو پہری سوجن نہیں اتری تمہارے چہرے سے کیوں اور پٹنا چاہتے ہو تم پٹوں کی مجھے تم نہیں اس کے لئے موسا خان ہے نا ابھی تمہارے پیرنٹس کے پاس سے آ رہا ہوں اچھو اپنی ہالندی کھانے گئے تھے یا اپنے زفوں پر مرہم لگوانے ہیں وہاں جا کر مجھے اندازہ ہو ہوں انہیں تو تمہاری فکر ہی ہو تم جس کے ساتھ بھوم ہو پھر ہو آوارا گردی کرو تم اس لئے وہاں گئے تھے کہ میرے پیرنٹس مجھے روک سکیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی میرا بھون لوگوں سے کوئی تعلق مجھے کسی کی دھمکی دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود دیکھ لوں ماتن اور میں تمہیں دیکھ چکے پلیز ماما زینیا کو سمجھائی ابھی بھی بکتر اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیجے نہ سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں بچے گا زارہ پلیز مجھے ان سب چکروں میں پھسانے کی کوشش مت کرو میں تھک گئی ہوں میں تھک گئی ہوں میرا اپنا گھر ہے مجھے اس کو بھی دیکھنا ہے سنبھالنا ہے اتنی مشکل سے تو مجھے زندگی سے پیار ہونا شروع ہوئے اور تم آپ کا پیار آپ کو مبارک ہو ماما لیکن اپنی زندگی میں مگن ہو کے اپنی بیٹیوں کی ذیمہ داری سے بری او زمان نہیں ہو سکتی تم دونوں ہاتھوں سے نکلتی چلی جاری ہو کتنی دفع میں نے کہا ہے چھوڑو ان سب کو اور یہاں میرے پاس آجاؤ ماما میری فکر چھوڑے آپ زینیا کو لگام ڈالیں ہم سب کی بدنامی کا سمان تیار کرنے جاری ہے میں نے کہا ہے نا احمر بات کریں گے نا زینیا سے ماما زینو کو سمجھا لیں کہ خود کو مسیبت میں نہ ڈالیں موسیٰ خان بلکل بھی قابل اعتماد انسان نہیں ہے بہت بری چوٹ کھائے گی وہ کچھ نہیں ہوگا احمر سنبھال لیں گے نا ماما آپ بات کریں نا آپ ماں ہیں اس کی سوتیلا باپ بات کرتا ہوا اچھا لگے گا کیا تم سوتیلا باپ کہہ کے ان کی توہین کریں جانتی نہیں ہوں تمہارے سگے باپ سے زیادہ پرخلوف آدمی ہے وہ غیر ہی تو ہے ماما احمر انکل نے خود ثابت کیا ہے کہ وہ غیر ہے اگر مجھے بیٹی سمجھتے تو میرا شوہر ابھید تک سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتا اتنی دورات اتنی جان پہچانتو ہے ان کی زارہ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ جب چوڑ ڈاکو اور سمگلرز کے پیچھے لوگ سفارش دے کر ان کو نکلوا لیا کرتے تھے اب ایسا کچھ نہیں ہوتا بیٹا جو جو کرے گا وہ بھکتے گا بھی اور خبردار جو آئندہ ایمر کو سوتیلا باپ کا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بس کر دے ماما میرے سامنے اپنی محبت کی قصیدیں مت پڑھئیے آپ جا کے زینیا کو سمجھائیے کتی شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے اور آپ کے لیے میں نے کہا ہے نا ایمر بات کر لیں گے اپنے دیور کو سمجھاؤ تم ہماری عزت سے کھیلنا بند کرے موسا خان بلکل دیوانہ ہو گیا ہے میری کوئی بات نہیں سمڑا وہ کسی بھی قیمت پہ زینیا کو حاصل کرے گا میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے ماما اب آپ کی سمیتاری حسینیاں سمٹھا لیجئے کاف سے کوئی فائدہ نہیں بابی شہبہ آپ جس سے چاہو شکایت کریں موسا خان اب سمجھ دیں مالا نہیں بابی صاحبہ ہمارے پاس سنو کیوں کہتے ہو بابی صاحبہ جب عزت کا خیال نہیں نہیں میری فلال تو آپ کے لئے ایک بہت بری خبر ہے بری خبر کیسی بری خبر وہ بابی صاحبہ بری خبر یہ کہ حضر خان کی زمانہ کے لئے کھوٹ میں منع کر دیا ہے کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایمر انکل تو کہہ رہے تھے کہ وہ وکیل بہت اچھا ہے داگے کر رہے تھے کوئی نہیں تھا بابی صاحبہ کوئٹ میں صرف ہم تھا ہم اکیلا کوئی آپ کا پاپا نہیں تھا کوئی آدمی نہیں تھا اور آپ سچ بات سنے گا آپ کا پاپا کوئی کوشش موشش نہیں کر رہا صرف آپ کو بیلا ہوا دے رہا ہے جھوڑ بولنا ہے آپ کے ساتھ اور آپ اس ہی پاپا سے ہمارا شکایت کرتا ہے افصول سے بابی صاحبہ یہ آپ کا انصاف ہے یا اللہ کیا ہوگا موسیق خان سر خان کو رہا ہی کیسے میں لے گی بابی صاحبہ ہم کو ذو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا موسیق خان اب بول جاؤ حضار خان چپ ہو جاؤ موسیق خان ہم سچ کہتا ہے بابی صاحبات کیوں آپ اس دنگی برباد کرتا حضار خان کریں موسیق خان موسیق خان موسیق خان